دوستو جب سے تیلگو لینگویج کی فلم ہنومان انڈین بوکسز پر ریلیج ہوئی یہ واقعی میں دوستو ہنڈی لینگویج کی آوڈینس کا پوری طرح سے دل جیت رہا ہے یہی وجہ ہے کہ دوستو اس فلم کو انڈین بوکسز پر کافی ساندھار رسپونس دکھینے کو مل رہا ہے جیہاں دوستو اس فلم کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے بچہ سے لے کے بوڑا تک اس فلم کی تعریف کرتے ہوئے نہ جرارہا ہے تو دوستو آج اس وڑوں میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہنومان آج یعنی اپنے ریلیج کے تیسرے دن انڈینس اور پورا ورلڈ سے کتنے کروڑ روپے ہی قریب کمائی کر رہے جیہاں دوستو آج سنڈے تو فلم آج کی دن کتنے کروڑ روپے ہی قریب انڈینس اور پورا ورلڈ سے کمائی کر رہی ہے تو وہیں دوستو فیلم کا پورے تین دنوں میں ٹوٹل انڈیس اور پورے وائلڈ سے کتنے کروڑ روپے ہی قریب کے لکسن ہو رہا وہیں دوستو جانیں گے کہ ہرمان فیلم بوکس اس پر فلوپ رہے ہٹ رہے سپر ہٹ رہے یا پھر بلوگ بشٹر رہے یہ سب ہی جارکاری آج کی سوڑوں میں میں آپ تک پہنچانے والا ہوں تو دوستو بس آپ لوگ میرے اس ویڈو کے ساتھ آخری تک برد رہیے گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ تیجا سچا کو دل سے لائک کرتے یا پھر ان کی آپ لوگ ون سائیڈ فین ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈو کو لائک جرور سے کرس دیجئے گا دوستو واقعی میں جیتنے بھی آڈینس اس فلوپ کو دیکھ کر سینما گوروں سے بہان نکل رہے ہیں واقعی میں دوستو سب کے موں سے پوزیٹیب ریویو سنینے کو مل رہا ہے جہاں دوستو آڈینس کا کہنا ہے کہ یہ فلم کافی بیسٹ آؤٹی سٹینڈنگ نیچ لیبل کا مووی ہے دوستو اتنی کم بجٹ میں بنی ہوئی ہے یہ فلم پھر بھی دوستو اس فلم کی سٹوری فلوپ میں یوچ کیے گئے بی ایف ایکس واقعی میں دوستو سینما گوروں میں آڈینس کا دل جیت رہا ہے آڈینس کا کہنا ہے کہ دوستو اگر اس فلم کو آدھی پروس سے کمپیر کریں تو واقعی میں دوستو یہ فلم ہے آدھی پروس سے کئی گنا بہتر ہے جیہاں دوستو کئی گنا بہتر ہے فلم آدھی پروس سے اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا پروس کی فلم آدھی پروس کو سات سو کروڑ روپے کے باری بجٹ میں بنایا تھا اور دوستو یہاں پر اس فلم کو سترے کروڑ روپے کے کیول بجٹ میں بنایا ہے اب دوستو یہاں پر ہنومان فلم کی کیا ہی تعریف ہیا جائے واقعی میں دوستو اتنی کم بجٹ میں بنی ہوئی ہے ہنومان پھر بھی دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں کیا آڈینس کس قدر اس فلم کو پسند کر رہے ہیں دوستو اوپن انڈر پر تو آڈینس کے طرف سے کافی جبردست ریسپونس دیکھینے کو ملا تھا اس فلم کو بر بر کے پواجیٹیو ریویو سنننے کو مل رہا تھا آؤٹ آف 5 سٹار میں سے 5 سٹار دیتے جا رہتے ہیں آڈینس جس کے وجہ سے دوستو دوسرے دن فلم کے کمائی میں ہمیں کافی بڑا جمپ دیکھینے کو ملا تھا اور دوستو آج یعنی تیسری دن تو فلم کے کمائی میں ہمیں اتنا بڑا جمپ دیکھینے کو ملا ہے واقعی میں دوستو جس کا اندازہ بھی نہیں تھا واقعی میں دوستو آج کی دن یہ فلم ہسٹوریکل انبیلیبل کلیکشن کر رہی ہے وہاں ہی تیسری دن کے کلیکشن سے پہلے میں آپ لوگ کی جنکاری کے لیے میں آپ لوگ کو بتا چلوں کہ دوستو فلم میں ہمیں تیجہ سچا کے ساتھ ساتھ امریتہ آئیر وارال اچھمی سرات کمار اور دوستو وینہ رائے لیڈ رول پہ دیکھنے کو ملے ہیں وہاں ہی دوستو جیسا کہ میں آپ لوگ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان سبھی کی اکٹنگ اور پرفارمنس سینما گھر میں آڈینس کا دل جیتنے میں لگا ہوئے وہاں ہی دوستو بتا دیکھی فلم کے ہمیں اوپن انڈے کلیکشن بارے کروڑ بیس لاک روپے ہی قریب انڈیا سے نٹ دیکھنے کو ملی تھی تو وہاں ہی دوستو فلم کا انڈیا سے گروس کلیکشن ہو چکا تھا یعنی کہ دوستو اس میں ٹیکس لگا ہوئا ہے چہودہ کروڑ پانچ لاک روپے ہی قریب انڈیا پر تو وہاں ہی دوستو فلم نے کئول تیلگو لینگویس سے کمائی کی تھی اوپن انڈیا پر آٹھ کروڑ پانچ لاک روپے ہی قریب تو وہاں ہی دوستو تیلگو کے ساتھ ساتھ ہنڈی لینگویس سے بھی فلم کی کمائی میں تابر توڑ تکھنے کو ملی تھی دوسرے دن فلم کی کمائی میں ہمیں کافی جمپ دیکھینے کو ملیا تھا لبک بارہ کروڑ پچاس لاکھ روپے کریب اپنے ریلیج کے دوسرے دن فلم نے انڈیا سنیٹ کمائی کی تھی توہی دوستو آج یعنی تیسرے دن تو اور بھی جیسٹ جمپ دیکھینے کو مل رہا ہے فلم کی کمائی میں لبک دوستو آج کے دن فلم پندرے کروڑ روپے کریب انڈیا سنیٹ کمائی کر رہے ہیں جی آنے دوستو پندرے کروڑ روپے کریب توہی دوستو فلم کا پورے تین دنوں کا ٹوٹل بوکس اب اس کلیکسن ہے انڈیا سنیٹ دیکھنے کو مل رہا ہے لبک دوستو انتالیس کروڑ ستن لاکھ روپے کریب توہی دوستو فلم کا ولڈ وائیڈ کلیکسن ہو رہا ہے پورے تین دنوں میں ٹوٹل پچاس کروڑ روپے کا بارہ ریکارڈ ہے جیسا کہ میں آپ لوگ کو پہلی بات آ چکا ہوں کہ اس فلم کا بجٹ لبک ستنے کروڑ روپے کریب اور دوستو یہ فلم اپنے بجٹ سے کئی گونہ زیادہ کمائی کر چکی ہے اور دوستو اسی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہنمان فلم بوکس اس پر ایک سکسج یعنی ہٹ مووی ثابت ہو چکی ہے ویسے دوستو کہ آپ لوگ اس فلم کو دیکھ چکی ہیں اور آپ کو یہ فلم کیسی لگی ہے ہمیں کومنٹس میں اپنی اپنی رائے جور سے بتائیے گا دوستو آج کسی وڈے بات ستنا ہے ملتے ہیں کسی کور وڈے کے ساتھ کسی فلم کے بوکس اس کے لیکشن بوکس اس پر ایکشن اور اڈوانس بکی ریپورٹ کو لے کر تب تک لئے گوڈ بائے